جنگل کی دنیا ہم انسانوں کے دنیا سے کافی الگ ہوتی ہے یا دہیار کرونا نہیں بلکہ طاقت اور چالا کے کے بل پر راج کیا جاتا ہے دوستوں آج ہم ایسے جانوروں سے ملواتے ہیں جو اپنی طاقت کے بل پر راج کرتے ہیں تو کوئی چالا کیسے کچھ جانور تو ایسے بھی ہے جن کے آگے جنگل کا راجہ سیر بھی 9-11 ہوتے نظر آتا ہے کچھ جانور ایسے بھی ہے جسے انسان دیگنا تو چاہتا ہے پر ان کے پاس جانے کی عیمت نہیں جھٹا پاتا یہ جانور انسانوں کو بھی امراض تک کی یادرہ کرینے کی قابلت بھی رکھتے ہیں کون ایسے جانور جو اپنی طاقت اور قابلیت پر جنگل کی دنیا میں راج کرتے ہیں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹیش ریپیشٹ ویڈیو کو لائن اور چینل کو سبسکر کر کے پیل آئیکن کی بٹن کو دبا کر اور پر پریس کر لیں تاکہ آنے والی ایسی نئی انٹریسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے بہون ویسے تو سیر کو ہی جنگل کا راجہ مانا جاتا ہے سیر جنگل کے جس راستے سے کھجر رہا ہوتا ہے تو جنگل کے بڑے بڑے جانور بھی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اپریقہ کے جنگلوں میں ایک ایسا بھی جانور ہے جو سیر کو بھی اس کی اوقات تکانے میں پیچھے نہیں رہتا جسے اپریقہ کے جنگلوں کا جلات کا جاتا ہے وہ ہے بہون بندر بندر پر جاتی دیکھنے میں تو ماسوم رکھتی ہے پر بہون بندر پر جاتی بندر تو دیکھنے میں کسی ایلین سے کم نہیں لگتے یہ اپنے مجبور جوڑے نکولے جاتوں کا استعمال کرتے ہیں بہون کسی بھی جانور سے خوپ نہیں کھاتے ان کی سب سے بڑی طاقت سنگٹن ہے یہ ہمیسا اپنی پوری گینگ کے ساتھ رہتے ہیں جب کوئی جانور حملہ کرتا ہے تو پوری گینگ حملہ کرتی ہے دوستوں جب آپ سوچئے ایک بہون اتنا خطرناک ہوتا ہے تو پوری گینگ اس کا کیاہل کرتی ہوگی بہون اپنے علاقے کے راجہ بھی ہوتے ہیں اپنے علاقے میں کسی بھی شکاری جانور کی دکل پسند نہیں کرتے جگوار اپنے لچلے شریع اور مربوط پکڑ ان کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے جگوار اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے آمیجن جنگل میں رینیا والا جگوار کافی خطرناک ہوتا ہے یہ جگوار پانی کے راجہ منگرمچ کا بھی شکار کر ڈالتے ہیں یہ شکار پرنکات لگا کر حملہ کرنے میں مائر ہوتے ہیں جان جگوار کا علاقہ ہو تو سائے جی کوئی دوسرا جانور یہاں کا راجہ ہو بببر لوین جان سیر کا جکر ہوتا ہے تو بببر سیر کا ہی نام آتا ہے اگر دنیا کے سب سے طاقتور سیر کی بات کرے تو بببر سیر کی پڑیاتی سب سے طاقتور اور کوکار مانی جاتی ہے ان کے علاقے میں ہر پرندہ موت کے قریب ہوتا ہے یہ 9 سے 11 پٹ لمبی 4 سے 5 پٹ تک اونچے ہوتے ہیں ان کے سیر پر کافی لمبے وال ہوتے ہیں ان کے لمبے اور تیج داردار دانت دراؤنا چہرہ ان کے پرسنیٹی کو اور بھی کافی پترناک بناتا ہے اگر ان کے علاقے کی بات کرے تو اپریٹا کی جنگل بارک کا گھر نیشنال پارک ہے جہاں ہی باری تعداد میں پائی جاتے ہیں کسی سیکار کے پچھے پڑ جائے تو موت کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ویسے بھی شیر کو جنگل کا راجہ مانا جاتا ہے اگر شیر اپنی علاقے میں کسی بھی جانور کا دکل سرکار نہیں کرتے بس انہیں تو اپنی مرجی اور اپنا قانون چلانا ہوتا ہے شیر کے اوپر جنگل کا کوئی قانون کا ایدہ مائنے نہیں رکھتا دوستوں یہ دیا اپنی کنی شیر کو دیکھا ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اینہ کونڈا دنیا کے سب سے کتناک ساپوں کی بات آتی ہے تو اینہ کونڈا کا نام لیشٹ میں سب سے پہلے آتا ہے اینہ کونڈا ہی اپنی علاقے کا راجہ ہوتا ہے اینہ کونڈا ساپ دنیا کا سب سے باری اور طاقتور ساپ مانا جاتا ہے اینہ کونڈا امیجن کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے ویسے تو بتا دی کہ ساپ جاریلا نہیں ہوتا پر ان کے عاملے سے سائل ہی کوئی بچا ہو یہ اپنے سکار کو پہلے دبوس رہتا ہے دم پھٹنے سے موت ہو جاتی ہے اینہ کونڈا کے علاقے کے آس پاس کوئی جانور رہنا بھی نہیں چاہتا اینہ کونڈا ساپ پانی میں رہنے والے جانوروں کو سب سے پہلے اپنا سکار بناتا ہے کیونکہ اینہ کونڈا بھی پانی میں رہتا ہے اور پانی میں ان کی طاقت کہیں جیادہ ہوتی ہے اینہ کونڈا کو فلموں میں اور بھی جیادہ کتناک بتایا گیا ہے جبکہ انسانوں کے لیے اتنا کتناک ثابت نہیں ہوتا تو دوستوں یہ تک کچھ جانور جو اپنے علاقے کے بادشا ہوتے ہیں دوستوں یوڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکر کرکی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر اور پر پریش کر لینا تاکہ آنے ہوگا ہی ایسی نئے انٹریس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے